بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آج چار سے پانچ کمپنیز کو ٹیچ کروں گا اور آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرامز آلریڈی پڑے ہوئے ہیں اور جن جن کمپنی کے مطلق میں نے کہا کیونکہ ان کمپنی کے مطلق میں لبکشہ ہی کرتا ہوں جن کے پاس کراوڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہوتا اور وہ غیر قانونی طریقے سے عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہی ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کسینل کمیشن آف پاکستان کا ایک واضح طور پر لا ہے کہ پاکستان میں کراوڈ فنڈنگ غیر قانونی ہے سیکیورٹی کسینل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعدد دفعہ عوام کو متنبع بھی کیا گیا کہ ان کمپنیز جو صرف یہاں پہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہوتا آپ سرمایہ کاری مت کریں آج میں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق کچھ اور چیزیں جو میرے پاس آئیں گے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ شوکت اللہ مروت کی جو پلی بارگین کی درخواست ہے اور دوسری جانب جو مختلف تھانوں میں اب درخواست ہیں شروع ہو چکی ہیں تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا شوکت اللہ مروت کو رہائی کا پروانہ ملے گا یا نہیں ایک اور مقدمے کا آڈر رالپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک کمپنی تھی بٹکان جس کے مطلق میں نے کہا تھا جی بٹکوائن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نام بٹکان رکھا تھا اور اس کمپنی کے مالک تھے حافظ اطولہ وہ حافظ اطولہ جنہوں نے مجھے کال کی وہ کال کی ریکارڈنگ کی اور جس میں وہ مجھے لالج دے رہے تھے کہ آپ کو پانچ سو ڈالر کا فریقہ اکاؤنڈ دیتے ہیں اب بٹکان کے مالک کہاں پہ بھاگے میں ہیں بٹکان کے جو انویسٹرز ہیں وہ کیا چیخو پکار کر رہے ہیں کیونکہ بٹکان کی ایک ستارہ نامی خاتون تھی وہ بار بار کالز کر کے مجھ پہ الیگیشن لگا رہی ہے کہ آپ بٹکان کے اوپر پروگرام نہیں کر رہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بٹکان کے جو مالک ہے حافظ اطولہ اس کے ساتھ کی انسیٹنگ بن کی ہے تو میں نے سوچے چلیں تھوڑی سی لپکشہ ہی کر دیں اور ستارہ نامی میں جو خاتون ہیں ان کو بتا دوں کہ وہ پنجابی میں ایک کاوت ہے کہ سنانا نو کہنا بیٹی کو تو وہ حساب ہے ستارہ کا کہ وہ کہتی مجھے ہے لیکن جی آپ کے مطلق فلان بندہ یہ کہہ رہا تھا تو ہر کسی کو ایک ہی اس جو پیمانہ ہوتا ہے اس میں نہ معاپہ کریں کیونکہ ہر شخص کی مختلف شخصیت ہوتی ہے میں اس طرح نہیں کرتا کہ ایک کمپنی کے ساتھ کام کرو اور جب کلیش بن جائے تو لوگوں کو اس کمپنی کے خلاف اٹھانا شروع کر دوں پھر میں بات کروں گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر کی انہوں نے بھی اب دوبارہ ایک نیا لالی پاپ دے دی ہے عوام کو کے پیر سے آفیس اوپن ہو رہا ہے جبکہ لاسٹر نے لالی پاپ دیا تھا اکتیس اگست تھے تمام انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس ملے گا ان کو ویڈراول ملے گا ان کو ریفنڈ ملے گا اب جو پیر ہے وہ کون سا پیر ہے تاریخ نہیں دی گی صرف یہ کہا گیا ہے کہ پیر کے روز دفتر جو بلیو ایریہ والا بند ہے کیونکہ وہاں پہ کرایا نہیں دیا گیا تو دفتر وہ بند کر دیا گیا ہے تو دفتر دوبارہ کھولنے کے چانسز بتائے گئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ اور ان کے ساتھ جو ایک رانہ فیاز ہے منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاز کے مطلق آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ادریس کے ساتھ رہے رائل گروپ آف کمپنیز میں وہاں پہ انہوں نے اچھی خاصی لوٹ مار کی پھر وہی رائل گروپ آف کمپنیز کا پرفامہ اٹھایا وہی کونسپٹ اٹھایا اور میک وینچرز ایک کمپنی لانچ کر دی اس میک وینچرز کی کمپنی کے بعد لانچ ہونے کے بعد ان لوگوں کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نادرہ کے حساس ڈیٹھے کی رسائی ہے تو یہ لوگوں پر مقدمات بھی درج کروانا جانتے ہیں کیونکہ بہت باثر لوگ ہیں ان کو اتنے باثر ہیں کہ ان کے اوپر جو چیزیں میرے پاس آئیں ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا یہ مٹنگیں کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جا کر اور وہاں پہ اب یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے لاکھ رپیہ دیں ہم آپ کو یہ والا گفٹ کریں گے ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کیٹل فارمنگ دوسری جانب یہ کہتے ہیں ہم گوشت کا کاروبار کرتے ہیں تیسری جانب یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کی سیل لائیں گے ہم آپ کو یہ تحفہ دیں گے وہ تحفہ کیا ہے پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بٹکان کے بٹکان کے مالک حافظ اتاولہ ہیں جو کہتے تھے جی یہ نسلوں کا کاروبار ہے جساں سیفور ایمان خان نیازی کہتا تھا وہ بٹکان کے مالک جو حافظ اتاولہ ہیں انہوں نے وہ اپنی ایک ایک ایکسچینج لانچ کی تھی لہور سے ایکسچینج بنائی وہیں پہ اس کا ریٹ اپ ڈاؤن اوٹ ڈاؤن کرتے کرتے انہوں نے لوگوں سے اچھا خاصا سرمایہ اٹھایا اور اب معلوم یہ ہوا ہے کہ حافظ اتاولہ اس ملک سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا اور ان کا اگلا جو ٹھکانہ ہے اگلا جو پڑاؤ ہے وہ تھا امان اب وہ امان میں بیٹھ کے لوگوں کو دوبارہ بٹکان کی جو انویسٹرز ہیں ان کو پھر تسلیعیں دے رہے ہیں کہ بٹکان کا ریٹ اوپر جائے گا بٹکان کا ریٹ ایک بٹکان کا ریٹ ڈالروں میں ہوگا اب ٹوٹلی انو سربازی تھی پہلے دن ہم نے بتا دیا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی ایکسچینج بنا کر اپنا ڈبا بروکر رکھ کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو اس طرح بہت سے لوگ تالیاں بجاہ رہے تھے ہمیں تو پروفٹ مل رہے ہیں اب وہ لوگ کہاں پہ ہیں کیونکہ وہ ستارہ نامی خاتون بار بار مجھے کہہ رہے تھے آپ پروگرام کریں بہت سے لوگ انتظار میں ہیں تو ستارہ نامی خاتون سے میں مخاتب ہوں کہ جو لوگ انتظار میں ہیں تو میرا یہ جو نمبر دیا ہے یہ میں خود ہی اٹھاتا ہوں تو وہ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے رابطہ کرنے کی وجہات مجھے معلوم نہیں ہو سکی پھر بٹکون کے مالک اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ امان میں ہیں اب بٹکون والوں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی حال ہے درخواستیں دیں کیونکہ میں ایک دو دنوں بعد آپ کو ایک اور ادارہ جو ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہ ادارہ ان نصرباز جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کمپنیز بنائی ہیں ان کے اوپر وہ باری جرمانہ بھی کر رہے ہیں اور گرفتاریوں کی آرڈر بھی کر رہے ہیں وہ میں انشاءالک دو دنوں میں پروگرام کروں گا اور آپ کو اس ادارے کا نام بھی بتاؤں گا وہاں پہ آپ درخواست دیں گے تو آپ دیکھی گا کہ دنوں میں کاروائی ہوتی ہے بٹکون والے بھاگ گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر صاحب جو کہتے تھے جی کہ ہمارا دو سکنا لینڈ ہے چکوال روڈ کے اوپر پھر وہ کہتے تھے چونترہ میں ہمارے پاس لینڈ ہے اب وہ لینڈ کہاں پہ گئی کسی کو معلوم نہیں ساٹھ سے ستر کروڑ بے کا نوید اختر فراڈ کر کے اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں فرار مینز کہ وہ اب روپوش ہیں جیسا میں نے آج چھے ماہ پہلے آپ کو بتایا تھا اب وہ انویسٹرز کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویڈراؤ بھی دیں گے ہمارا آفیس دوبارہ اوپن بھی ہوگا ٹوٹلی وہ جس طرح راجہ ریاض کی جو اشارے کی بتی تھی ریڈ رہتی تھی اسی طرح یہ بھی بتی ریڈ ہے یہ کبھی گرین نہیں ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے نوسرباز ہیں نوسربازوں نے جو نوسربازی کرنی تھی اب صرف آپ کو تسلیہیں ہی دی جائیں گی اور چند دنوں بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ نوید اختر کے نمبر بھی بند ہو گئے ہیں اور نوید اختر اس ملک سے فرار ہو کر دبئی یا قطر پہنچ چکا ہے آپ کو بس یہی چانس ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف درخواست دے میں اور آپ کو کیا سیجیسٹ کر سکتا ہوں جہاں تک میک وینچرز کی بات ہے سی اد محسن سلطان شاہ اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاض جو رائل گروپ آف کمپنیز میں لوٹ بار کر کے انہوں نے اپنی کمپنی بنائی میٹنگز کی جاری ہیں اور اس میٹنگ میں یہ کہا جارہا ہے دس لاکھ روپے کی ڈیریکٹ سیل دے ہم آپ کو تیس ہزار روپے کا موبائل فون گفت کریں گے ایک جانبی دعویٰ کرتے ہیں ہم ایپل سٹور چلا رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی پندرہ لاکھ روپے آپ انویسمنٹ کریں پچاس ہزار روپے کا سمارٹ فون آپ کو دیں گے پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ پچیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں تو جو سیونٹی مٹسیکل ہے چائنہ کا ایک لاکھ بیس ایک لاکھ پندرہ ہزار پکار ہے وہ آپ کو دیا جائے گا اور انہوں نے کہا جی پانچ سپٹمبر سے لے کے بیس سپٹمبر کے درمیان جو سینے دے گا اب بات یہ ہے ناظرین کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا ایپل سٹور کے جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میٹ کا بزنس کرتا ہے جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا کیٹل فارمنگ کا بزنس کرتا ہے جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا ٹرینڈنگ کا بزنس کرتا ہے ابھی بھی آپ اگر ان نصربادوں کے جھوٹ تک نہیں پہنچے تو آپ پھر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے میک ونچرز والے ٹوپلی ایک ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں عوام کو کیونکہ دیکھیں ماضی میں رائل گروپ آف کمپنیز میں رانہ فیاض رہا اس کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم کسی دن چلا بھی دیں گے اور آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ وہاں پہ بھی فراڈ کیا اور اب یہاں پہ میک ونچرز بنا کر ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں عمیر زفر اس کی ویڈیو ہم نے چلائی وہ اس میں خود دعویٰ کر رہا ہے کہ بیس ہزار کی الحیات میں ٹیم تھی اب وہ الحیات کے بیس ہزار انویسٹر کہاں پہ جائیں عزمہ خان جو ایم شاپنگ ورلڈ میں رہی پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمارٹ گروپ میں رہی اب وہ میک ونچرز میں پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے تو ان نوصر بازوں کے حوالے سے آپ کو صرف میں یہی سیجیسٹ کروں گا کہ ان کے خلاف آپ اداروں میں درخواست دیں جو ادارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے میں پروگرام کروں گا وہ آپ نے لازمی سننا ہے کہ ان نوصر بازوں کے اوپر دیکھئے گا کروائییں کتنی تیزی سے ہوتی ہیں آئی ایس ہمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروض ان کے حوالے سے آپ کو آپ ڈیٹ یہ دینی تھی کہ ان کی پلی بار گین کیا بنے گا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن دوسری جانب جو انویسٹرز ہیں ایک انویسٹرز ہے رالپنڈی کا رہائشی اشفاق احمد ملک انہوں نے تین تالیس لاکھ روپے ٹاور سیونٹین میں انویسمنٹ کی تھی ان کو چیک بھی دیئے گئے تھے نہ تو ان کو پرافٹ ملا نہ ان کو اصل رقم ملی تھانوں میں گئے مقدمہ درد نہیں ہوا انہوں نے رالپنڈی کے ایڈیشن سیشن جا جائے جن کا نام ہے محمد وسی منجم ان کی عدالت میں درخواست دائر کی اور چوبیس اگست کو عدالت نے رالپنڈی پولیس کو آرڈر پاس کر دیا ہے کہ شوکت اللہ مروض اور کائنات مروض جن کو پارٹی بنایا گیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اب دوسری جانب اور بھی کئی تھانوں میں درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں کہ اگر پلی بار گین کامیاب ہوتی ہے تو شوکت اللہ مروض کے خلاف جو دوگر تھانوں میں مقدمات درجہ وہاں پہ بھی اس کو زمان تک کروانی پڑیں گی تو خدا رہا اسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ یہ کمپنی کہاں پہ جنریٹ کرتی ہے اس کی منی جنریشن کیا ہے کیونکہ منی روٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں اور جو انہوں نے ایم بنایا ہوتا ہے اس ایم میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد باگ جاتے ہیں اگلے پروگرام تک لے برمزبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ